سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دیئے ایک عالم نے سوال کے جواب میں کہا کہ بیتیوں کی مخالفت کرنی چاہیے اس لیے کالی پگڑی نہیں کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں رمال رکھیں تو ان کو کہیں کہ آپ جو رمال رکھنے والے ہیں آپ بھی بیدتی اور گمراہ ہیں ایک اس طبقے کے لیے جو تداد میں آپ سے بھی زیادہ ہے وہ کہتا ہے آپ کی مخالفت کرنی چاہیے یعنی نبی الاسلام اس طرح تو پھر ان کو فکیے دیں مجھے پتہ یہ اہل عدیس کی اس میں سے سمیل آ رہی ہے سوال میں سے تو اہل عدیسوں کو کہیں کہ رفل عدین کرنا شیعہ کا طریقہ ہے تو آپ رفل عدین بھی چھوڑ دیں جیسے آپ نے کالی پگڑی چھوڑ دی ہے نا بہاری مسلم چھوڑ دی ہے تو رفل عدین بھی چھوڑ دیں کھام کھا لڑائی رکھی ہوئی ہے جو بندی بریلوی تو انہوں جپیں مار لیں گے تو کہیں گے نہیں سنت ہے تو یہ بھی سنت نہیں ہے یہ سنت جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی ٹسل کی نظر ہو چکی ہے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے جب تک ایران سعودی عرب ٹسل نہیں تھی آپ پرانے اہل عدیسوں کو اگر آپ کتابیں اٹھا کے بیجیں دیکھیں اتنے شیعہ حسینی نہیں ہے جتنے اہل عدیس علماء حسینی تھے سید دعود راز میں نے خلافد راجدہ کے تیس سال میں ان کی بارتیں دکھائی ہیں مسئلہ 162B میں 162A جو ہے وہ نحج البلاغہ سے مولا علیہ السلام کے پانچ خطبات شیعہ کی کتابوں سے پیش کیے اور یہ سنیوں کی کتابوں سے تو یہ اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کی پھکی ہی اس کا حال ہے جو آپ کو دے دیا ہے کہ شیعہ بھی رفعہ دائم کرتے ہیں آپ نہ کیا کریں شیعہ بھی نماز جمع کرتے ہیں آپ نہ جمع کیا کریں شیعہ بھی قبلہ رخ مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوئی اور قبلہ اپنا بنا لیں تاکہ ان کی کس کس کے معاملے میں کریں گے اب تو بہت کچھ کرتے ہیں بہت ہو کیجئے عزت عیسیٰ علیہ السلام